زبور ایک سو انتالیس اے خداوند، تُو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا تُو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے تُو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے تُو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھانبین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تُو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو تُو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے یہ بلند ہے میں اس تک پہنچ نہیں سکتا میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں اگر آسمان پر چڑ جاؤں تو تُو وہاں ہے اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تُو وہاں بھی ہے اگر میں سب کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں دن کی مانند روشن ہے اندھیرہ اور اجالہ دونوں یکسہ ہیں کیونکہ میرے دل کو تُو ہی نے بنایا میری ماں کے پیٹ میں تُو ہی نے مجھے صورت بکشی میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں تیرے کام حیرت انگیز ہیں میرا دل اسے خوب جانتا ہے جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اصفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا کالب تجھ سے چھپا نہ تھا تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہاں ہیں ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں اے خدا کاش کہ تُو شریر کو قتل کرے اس لیے اے خون خارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں اے خدا بند کیا میں تجھ سے اداوت رکھنے والوں سے اداوت نہیں رکھتا اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں مجھے ان سے پوری اداوت ہے میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو عبدی راہ میں لے چل مجھے آزما